ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے میں صاحب نوے دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ کونوں سے آ رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے میں نجومی نہیں ہوں یہ پاکستان میں ایسے بہت سیاستدان ہے جو نجومی کا کردار ادا کرتے ہیں یہ سوال آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں تو آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن کرانا ہوتا ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے اگر کوئی ان کو یعنی اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا پہ سب ہم نے دیکھا ماضی میں کہ جو ہمارے ادارے ہیں جو فاک پوچھے اس کی نگرانی میں انتخابات ہوئے تھے کیا جو عامدہ انتخابات ہیں اوام منشل پارٹی کیا چاہتی ہے کہ ان قوتوں کے نگرانی انتخابات ہوئے چاہیے اب تو اب تو انہوں لوگوں نے خود کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں ہم کسی بھی طور کسی بھی مسئلے میں مداخلت نہ کریں نہ اس میں ایسا حصہ لے کے متنازع بنے تو جب انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے وہ جو ہات کیا ہے نہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمارے صوبے کی صورتحال ہے تو ان کو تو ایک صورتحال سامنے رکنا ہوگا وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ سیکیورٹی یعنی ہم کر نہیں سکتے جتنی تعداد ان کی ہے وہ سیکیورٹی کر سکتے لیکن سیکیورٹی کرنے کے لئے تعداد کی کمی ہے اس کمی کو پورا کریں گے یہ تو ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے طرف سے اگر وہاں پہ ان کو ضرورت ہے تو یہ سیکیورٹی پوری کر دیں لیکن سیکیورٹی اس حوالے سے کہ یعنی الیکشن جو ہے اس کا عملہ الگ ہے سیکیورٹی کا کام الگ ہے یعنی پورنگ سٹیشنوں میں خالص اور مخلص وہی انتخابی عملہ ہوگا اس کے علاوہ جو ہمیں الیکشن کمیشن والوں نے بتایا یہاں تک کہ پولیس والے بھی اندر نہیں ہوں گے میں سب آخری سوال کروں گا آپ سے چیپ الیکشن کے مجھن صاحب کی طویل ملاقات بھی ہوئی پہلے تو یہ بتایا کہ آپ نے کیا تجاویز دی اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان طرح انصاف کی جانب سے یہ الزام لگا جا رہا ہے کہ جو ان کا کردار ہے وہ مشکوک ہے کیا ابھی سمجھتے کیسا ہے اس کو تو ملاقات نہ کہیں یہ تو انہوں نے ہمیں میٹنگ کے لئے بلایا تھا اور اجلاس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ایک جج کی حیثیت سے بیٹھا ہوتا ہے اور ہم سے تجاویز لے رہا ہوتا ہے تو بڑے احتراما جو بھی آپ کی پارٹی کا موقف ہے آپ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ تقریبا وہیں پرانے کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کہ وہیں نقاط ہیں اور وہ نقاط انہوں نے رکھ دیئے چند اس میں نئے ہوں گے لیکن اس میں ایک سر ایکٹ ہے تو ایکٹ کو ہم چڑھنے سکتے وہ تو اسمبلی کا کام ہے پھر ایکٹ کے بعد جو اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس میں ہم کچھ کہنے ہی سکتے تو رہی صحیح ایسی بات ہیں جو ہم نے کہہ دی تو الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہم اس پہ غور کریں گے اور ملک کی مفاد کی اور الیکشن کے مفاد میں اس کو اس پہ غور کریں گے اور اسی طریقے سے ہم طریقہ کار اپنائیں گے بہت شکریہ میں انتخابات میں تجاویز دے دی گئے کہ انتخابات جو ہے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے اور کسی بھی دائرے کو ان انتخابات میں دخاندازی نہیں کرنے چاہیے